بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائی تھی رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ و بارک وسلم نمازِ استسقہ کون سی نماز ہے؟ استسقہ کا مطلب ہے پانی کا طلب کرنا اسلامیہ شریعت میں کہت سالی کی صورت میں اللہ کے حضور سجدہ ریس ہو کر بارانے رحمت کو طلب کرنا استسقہ کہا جاتا ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے برے عمال کی وجہ سے کہت سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسے میں نیک لوگوں کو بھی کہت سالی برداشت کرنا پڑتا ہے نمازِ استسقہ کی دو رکت ہیں یہ بلا اذان اور نمازِ اقامت اور خطبہ کے بغیر پڑھنا مسنون و مستحب ہے اس کی صرف دو رکتیں ہیں ویسے ہی ادا کرنیاں جیسے نماز ادا کی جاتی ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک بھی ارشاد ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے برے عمال کی وجہ سے ہے حالانا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت سی خطائیں معاف فرما دیتا ہے یعنی کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے برے عمال کی وجہ سے پہنچتی ہے رب کی طرف سے نہیں پہنچتی اگر رب کی طرف سے جو بھی تکلیف دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر جو ہے وہ دگنا کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ماب اور تول میں کمی کرتے ہیں وہ کہت کی موت کہ شدت اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں اگر چھپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کا نہ ہونا کہت نہیں بلکہ بڑا کہت تو یہ ہے کہ بارش کے ہوتے ہوئے بھی زمین کوئی سبزہ نہیں اگاتی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہت سالی ایک عذاب کی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ اگر باران رحمت نہیں برس رہی تو ہمیں نمازیں اس کا ادا کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باران رحمت برسا دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جسَاكَ اللَّهُ خَيْرَا موسیقی